اسلام علیکم آج تکے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ایک انچ کی کوشش کریں کہ آپ اس کیر میں بوٹیاں کاٹ لیں اور اس کے لیے گرم مسالہ ہے قصوری میتی ہے دو بڑی پیاز ہے جن کو ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور کچھ یہ نمک ہے اور ساتھ ہی کٹا ثابت دھنیا اور سوری زیرہ ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے ادرک اور لسن کا الگ الگ پیسٹ پڑا ہوا ہے اور یہ ہری مرچوں کی جو میں نے آپ کو ہری مرچوں کا سوس بنانا سکھایا جو پیزے میں بھی یوز ہو رہا ہے جو تکوں میں ہر جگہ یوز ہوگا اور یہ ایک ایک سے دو ٹیبل اسپون آپ کم از کم یہ اٹھائی سے تین کلو کے قریب یہ تکیں ہیں بوٹیاں کاٹی ہوئی ہیں جس میں آپ دو چمچ کے قریب چلی سوس کرین چلی سوس ڈالیں دو ٹیبل اسپون آپ ڈالیں ادرک کا پیسٹ اور دو ٹی اسپون اس میں ڈالیں لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ یاد رکھیں آپ جو چھوٹی بوٹیاں ہیں وہ فرائے ہونے کے کام آ جائیں گی جو بڑی بوٹیاں ہیں اس کو ہم سیخ میں کر لیں گے اس میں قصوری میتھی بھی چلی گئی ہے پسہ گرم مسالہ پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ ایک ٹیبل اسپون پسہ گرم مسالہ ہے ایک ہی ٹیبل اسپون قصوری میتھی ہے نمک حضب زائقہ حضب ضرورت آپ اس میں ڈالیں اور جتنا آپ کو دل چاہ رہے ہیں نمک ڈالیں اور اس کے اندر یہ کٹا زیرہ اور کٹا دھنیا بھی جائے گا اس میں کٹا دھنیا اور کٹا زیرہ ڈالنے سے بہت زائقہ اچھا اور خوشبودار ہو جاتا ہے اب یہ دونوں پیاز ہم پیسیں گے پیس کے اس کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے پیاز کا کام ہے گوشت کو سوفٹ کرنا اور جیسے بہت اچھا یہ ٹینڈر کر دیتا ہے مسالہ اس کے اندر رج بس جاتا ہے اگر پیاز کا پیسٹ آپ بنا کے ڈالو اور یہ یاد رکھیں اس طرح کے کاموں کے لیے آپ کو ہاتھ بہت اچھی طرح سے واش کرنے ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں سے مکس کریں اور کرنے کے بعد یہ سارا ایک بڑے ڈبے میں ڈال کے اس کو فریج میں کم از کم چوبیس گھنٹے سے اٹھائیس گھنٹے چوبیس گھنٹے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اب یہ دیکھیں میرے کم از کم ستائیس اٹھائیس گھنٹے یہ فریج میں پڑا رہا ہے اوپر کا آپ کو جو تھوڑا سا بلیک بلیک نظر آ رہا ہے وہ تھنڈ کی وجہ سے ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے دو ٹیبل سپون اس میں کٹی لال مرچ ڈالے اور اس کے اندر ایک بڑے سائز کا لیمون نہیں چوڑے اور اس میں تھوڑا سا نمک چیک کر لیں اگر ضرورت ہے تو نمک بھی ایٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ سیخوں پہ بھی لگائیں اور جو اس میں کی بڑی بوٹیاں ہیں وہ میں نے سیخوں پہ بھی لگائی تھی اور بڑی بوٹیاں ساری چنکے آپ اس میں سے الگ کر کے سیخوں پہ لگا لیں یہ دیکھیں میں نے سیخوں پہ بھی اس کو لگایا تھا اور یہ چھوٹی بوٹیاں جتنی بھی ہیں وہ میں نے الگ کر کے تو اس کو فرائی کر لیا ہے اب فرائی کس طرح کیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کو آئل گر کیا ہے آئل گرم کرنے کے بعد یہ سارا مسالہ لگا ہوا اور اسی طرح جو مسالہ میں نے بعد میں دوبارہ لگایا ہے یہی وہ جو میں نے سیخیں بنائی تھی اس کے اوپر بھی میں نے یہی لیمون اور نمک اور سرق کٹی لال مرچ ڈالی تھی اور مکس کر کے سیخوں پہ چڑھا دیا تھا سوفٹ تو یہ ہوا ہوا تھا اور اسی یہی دو دو تین چیزیں اس میں اٹ کی ہیں اور اب یہ ٹکے جبکہ ٹوٹل دس منٹ میں یہ گل جاتے ہیں پک جاتے ہیں دس منٹ سے بھی کم ٹائم میں یہ فرائی ہو جاتے ہیں اور کٹا دھنیا اور زیرہ ڈال کے اور ہری مرچے کاٹ کے گارنش کر کے اس کو سرف کریں یہ بلکل بہت ذائقے دار اور لذیذ اور جھٹ پڑ تیار ہو جانے والے ٹکیں لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم چوبیس سے اٹھائیس گھنٹے تک یہ میرینیٹ ہو کر رکھے ہوں آپ نے کیسی لگی آپ کو یہ ریسی پی ضرور آپ ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں فیس بک پہ بھی انسٹرگرام اور یوٹیوب پر بھی اللہ حافظ